گنگراؤں ایک گریب کسان ہے جس کا گاؤں جنگل سے لگتا ہے جس کے قارن شیر اور جنگلی جانور ان کی فصل نسٹ کر دیتے ہیں گنگراؤں گاؤں کے سرپنچہ اور ان کی منشا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو ہر مصیبت سے بچا کے ایک سمرد گاؤں بنائے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے گنگراؤں میں ایک سرکاری دفتر میں جاتے ہیں اور سرکار کی کوئی سکیم ہاتھ فلا کر مانگتے ہیں پر بھائی صاحب سرکاری دفتر میں کب سے ارجی منجور ہونے لگیں وہاں ملتی ہے تو صرف تسلی اور کاغجو کی مانگ یہی دونوں چیز لے کے جب گنگراؤں دفتر سے نکل رہے تھے تب ہی انہوں نے پڑھا کی یدی کسی ویکتی کی موت باگ کے اٹیک سے ہو جاتی ہے اس کے کھیت کے آس پاس تو سرکار اسے دس لاکھ روپے بہاوزے کے طور پر دی گی بس پھر کیا تھا گنگراؤں نے سوچ لیا اور اس نے اپنے گھر اور گاؤں میں جھوٹ بتایا کہ مجھے کینسر ہے ویسے بھی میں تین مہینے میں مر ہی جاؤں گا تو کیوں نہ گاؤں کے لئے کچھ کر کے مر جاؤں اور ہمیشہ کے لئے امر ہو جاؤں یہی کہانی سنا کر گنگراؤں نے سب کو منع لیا اور نکل پڑا اکیلے گاؤں میں باگ کا شکار بننے سات آٹھ دن ہو گئے باگ کے درشن نہیں ہوئے کھانا جو گھر سے لائے تھے وہ بھی ختم ہونے کو آیا پھر اچانک رات کو جب گنگراؤں پیڑ پر سو رہے تھے تب ہی بلیک پینتھر آیا اور گنگراؤں بھاگے اور ان کی ملاقات ایک شکاری سے ہوئی جو اسی باگ کا شکار کرنے آئے تھے جس کا گنگراؤں شکار بننے آئے تھے دونوں میں دوستی ہوئی اور تیہ ہوا گیا باگ جب ملے گا تو پہلے گنگراؤں باگ کے سامنے جائیں گے اور باگ کا شکار بنیں گے پھر وہ شکاری باگ کو اپنا شکار بنائے گا کھر کئی دن بیٹھ گئے پھر اچانک ان کو باگ ملا اور اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اس نے اٹیک ہی نہیں کیا تب ہی پولیس آ گئی اور اس شکاری کو مار دیا اور گنگراؤں کو پکڑ کے لے گئی گنگراؤں پر کیس چلا پر گنگراؤں نے اپنی ساری بات بتائی جو بھی اس کے پریشانی تھی وہ کیوں جنگل میں گیا یہ سب بتایا کس کارن سے وہ جنگل میں گیا یہ بھی بتایا کوٹ میں میڈیا بھی آئی ہوئی تھی اور گنگراؤں کی بات پورے دیش میں فیل گئی کہ کیسے ایک گریب کسان بھکمری سے بچنے کے لیے جنگل میں باگ کا شکار بننے چلا گیا گنگراؤں کو کوٹ نے بری کیا بس پھر کیا تھا گنگراؤں کو ملنے لوگ دور دور سے آئے اور گنگراؤں کو ایٹس ملے اور اس جنگل میں بڑے بڑے ہوتل بننے کے پلان تیار ہوئے سبھی کہانیوں کا انت سکت نہیں ہوتا اس کہانی کا انت جاننے کے لیے آپ کو نیٹ فلکس پر جا کر شیئر دل دیکھنے پڑے گی میرا ریویو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیں جرور تھانکس فور وچنگ پاگل والے وچ پائے